ہیرے سے بھی زیادہ مہنگا بکتا ہے یہ پھل قیمت جان کر یقیناً آپ کا دماغ کھوم جائے گا نمسکار آدھاب میں ہوں افسابانو صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاپ اڑھالجر دنیا میں کئی طرح کے پھل ہوتے ہیں اور سب کی قیمت بھی جدہ جدہ ہوتی ہیں عام طور پر پھلوں کی قیمت کی بات کی جائے تو چار سو سے پانسو روپے تک چلی جاتی ہے لیکن لوگوں کو یہی مہنگے لگنے لگتے ہیں بھارت میں بھی کئی طرح کے پھل اور سبزیاں پائی جاتی ہیں بھارت میں بات کی جائے سیب، انگور، انار، سنترہ، آم، لیچی، آدھی چونکہ سب ہی لوگوں نے کھائے ہوگا لیکن کیا کوئی پھل لاکھوں روپے کلو ملے تو کیا کریں گے آپ خریدنے کی بات تو دور عام آدمی اس کے بارے میں سپنے میں بھی نہیں سوچے گا دنیا میں کئی ایسے پھل ملتے ہیں جن کی قیمت سنتے ہی آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے جی ہاں جاپان میں ایک پھل ملتا ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہے جس کو خریدنے کے بارے میں کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا آئی جانتے ہیں اس مہنگے پھل اور اس کی قیمت کے بارے میں آخر اس پھل میں ایسا کیا ہے جو وہ اتنا مہنگا بکتا ہے دراصل کچھ لوگوں میں الگ الگ پھلوں کو کھانے کا قریص صاف دیکھا جا سکتا ہے ان پھلوں کی قیمت سو سے لے کر ہزار روپے تک ہو سکتی ہے لیکن جس پھل کی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہے اب آپ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا پھل ہے بھئی جس کی قیمت لاکھوں روپے ہے جی ہاں یہ بالکل سچ ہے آپ کہیں گے کہ اس کو کھانے سے بہتر ہے کہ ہیرے یا سونے میں نویش کر دیا جائے دراصل جاپان میں اس پھل کی نیلامی کی گئی ہے چلیے آپ کا اور وقت نہ لیتے ہوئے بتا ہی دیتے ہیں دنیا کے مہنگے پھلوں میں شامل اس پھل کا نام یوبری خربوزہ ہے اس پھل کی کھیتی جاپان میں ہوتی ہے اور وہیں پر بکتا ہے اس پھل کا نریات بہت کم کیا جاتا ہے اس کو سورج کی روشنی میں نہیں بلکہ گرین ہاؤس میں اگائے جاتا ہے جاپان میں ملنے والے ایک یوبری کستوری خربوزے کی قیمت دس لاکھ روپے ہوتی ہے بیس لاکھ روپے میں دو خربوزے ملتے ہیں جبکہ سال 2019 میں یہ خربوزے 33 لاکھ روپے میں نیلام کیے گئے تھے اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے تو اندر سے نارنگی دکھنے والا یہ پھل میٹھا ہوتا ہے